بس میری یہ ایک درخواست سن لو موت حیات کا کوئی بروزہ نہیں ممکن ہے کہ کل تک میں نہ رہوں ممکن ہے کل تک آپ نہ رہیں ممکن ہے آپ کے کان آخری مرتبہ میری کوئی بات سن رہے ہو یہ زبان ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائے ممکن ہے میں دنیا میں نہ رہوں ممکن ہے کہ آپ کے کان ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائے میں بہت منت کر رہا ہوں میں بہت خیر خواہی سے ہم دردی سے کہہ رہا ہوں میری بھائیو خیر خواہی ہم دردی سے کہہ رہا ہوں کہ غنہ گاری میں کب تک عمرقات ہو بدل دی میرا رستہ دیل بدل دی اللہ سے کہو کہ اللہ رستہ بدل دی فلموں کو چھوڑو گانے بجانوں کو چھوڑو میوزک کو چھوڑو بدنظری کو چھوڑو شہوت پرستی کو چھوڑو مارو کی محبت کو چھوڑو یہ سب پیچے رہ جائے حضہ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں گناہ کی لذت کب تک آپ ابھی یہ عید کی نماز پڑھیں گے بلکہ عید کی نماز کو رہنے دی دی آپ نے رمضان میں روزے رکھے آپ نے رمضان میں روزے رکھے اس وقت جب آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نے رمضان کے تیس دن کے روزے رکھے کیا اس وقت بھی مزا آتا ہے کہ نہیں تعاق اللہ کی فرما برداری اور معصیت گناہ اس میں فرق یہی ہے کہ گناہ کی لذت اس وقت تک جب تک وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے گناہ کے ختم ہوتے ہی وہ لذت ختم فلم کی لذت ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کے لیے فلم ختم لذت ختم اور تعاق کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جب جب بھی پچاس سال کے بعد بھی آپ کو خیال آئے گا کہ میں نے پچاس سال پہلے مسجد میں بیٹھ کر میرے اللہ کو یاد کر کے سبحان اللہ کہا تھا اس وقت بھی آپ کو لذت نصیب ہوگی حضے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں حضے گناہ میں گناہ کی لذت حضے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزا پھر کچھ نہیں یہ سب ختم ہو جائے گی ختم ہو رہی ہے میرے بھائیو اللہ کی محبت دل میں اتارو اللہ سے تعلق کو جوڑو ہر حال میں خوشی محسوس ہوگی ہر حال میں خوشی محسوس ہوگی ہر حال میں لذت آئے گی ہر حال میں مزا آئے گا اگر ہم نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا میرے بھائیو تو ہم ہم ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کریں گے اپنی ذات پر اللہ پر نہیں کسی اور پر نہیں اپنی ذات پر ہم احسان کریں گے پھر پوری زندگی لذت والی ایک ایک پل عید اور جب پھر موت آئے گی موت روح جو ہے روح جنگ کو دیکھتے ہوئے پھڑکے گی اور فرشتے اس کے استقبال کے لئے آئیں گے اندازہ تو کرو کہ اللہ کی طرف سے فرشتے کتنا مزا آئے گا عید موت کے وقت عید قبر میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عید حشرہ ہوگا حشرہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے لئے جگہ دیں گے ائر کنڈیشن کا ماحول ہوگا عید نام اعمال دائیں ہاتھ میں وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا وہ عید میدان محشر میں وہ دوڑتا بھاگتا ہوا میدان محشر میں چکر لگا رہا ہوگا کئی لوگوں نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے میں جنتی ہو گیا ہوں دیکھو 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 اور سرات پر بجلی کی چمک کی طرح پار ہو جائے گا عید جب جنت میں داخل ہوگا جنت میں فرشتے کہیں گے سلام علیکم فرشتے فرشتے ہمیں سلام کریں فرشتے ہمیں سلام کریں سلام علیکم دروازے پر کھڑے ہوں گے استقبال کے لئے وہ پاکیزہ مخلوق اور وہ ہمیں کہے گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو درہے دنیا میں بھی اچھے اچھے عامال کر گئے اور گناہوں سے بچ کر تم نے اپنا آپ کو پاک رکھا تھا اور اس وقت بھی تم پاک ہوگا یہ داخل فد خدوہ خالدین ہمیشہ کے لئے جنت میں اب داخل ہو جائیں گے اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ جلل جلالہ وعمن والہ کی آواز ان کے کانوں میں آئے گی اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنت یہ جنتی ہو یہ میرے بندوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے سلام ہے اللہ ہمیں سلام کرے گا اللہ ہم سے کہے گا السلام علیکم وہاں اللہ ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہارا خالق میرے سامنے سجدے میں گر جاؤ میرے سامنے رکو کرو عدب سے بیٹھ جاؤ تم مجھے سلام کرو نہیں اللہ کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنت اور پھر اللہ تعالی شانہو فرمائیں گے اے میرے بندوں احلو علیکم رضوانی فلا اسخطو علیکم بعدہ ابدا اے میرے بندوں میں اپنی رضا مندی تم پر نچھاور کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اب ہمیشہ میں تم سے خوش رہوں گا اور کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی ناراض ہونے والا نہیں اب جنت میں تم آگئے کبھی بیمار نہیں ہوں گے کبھی بڑھے نہیں ہوں گے کبھی غم میں مبتلا نہیں ہوں گے کبھی تمہارے جسموں سے بدبو نہیں آئے گی آپس میں تمہاری کبھی رنجش نہیں ہوگی سب پیار محبت سے رہیں گے ہر روز ہر پل جنت بدلتی رہے گی ہر پل جنت بدلتی رہے گی اس وقت جو نعمت ہے وہ آئندہ پل کے اندر اور بڑھ جائے گی اس کے بعد اور زیادہ ترقی اس کے بعد اور زیادہ ترقی اور پھر اللہ جللہ جلالہ وعمن وعالہ یہ رشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندوں مانگو مجھ سے مانگو مانگو مجھ سے بندے کہیں گے کہ یا رب بنا اے ہمارے رب علم تبید وجوہنا کہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہمارے چہرے چوندوی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو یوسف علیہ السلام کا حسنہ دیا ہے جوانی عطا فرمائی ہے علم تبید وجوہنا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا علم تدخلن الجنہ کہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا علم تنجنہ من النار کہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا علم قضاء علم قضاء کیا آپ نے یہ نہیں دیا کیا آپ نے وہ نہیں دیا حق جل مجد ہوئی رشاد فرمائیں گے کہ نہیں ابھی میں نے تم کو جتنی نعمتیں دی ہیں وہ آگے والی نعمت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے اصل نعمت تو آگے آ رہی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیقشف الحجاب فیقشف الحجاب وہ پردہ جو بندوں کے اور اللہ کے بیچ میں ہوگا اللہ اس پردے کو ہٹا دیں گے اور بندے اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے بس میرے بھائی یہی پر ختم کروں یہی پر ختم کریں عید الفطر آئے گی چلی جائے گی گر میں بچہ پیدا ہوگا خوشی آئے گی چلی جائے گی کسی کی شادی ہوگی خوشی آئے گی چلی جائے گی ساری خوشی آنے جانے والی آنے جانے والی ایک خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور وہ اللہ کے تعلق کی خوشی اللہ کی محبت کی خوشی اللہ کے عشق کی خوشی اپنے دلوں کو اللہ کا عاشق بناو اللہ کا عاشق بناو میرے بھائیوں جب دل میں اللہ کا عشق اتر جاتا ہے اللہ کی محبت اتر جاتی ہے اللہ کا تعلق دل میں اتر جاتا ہے یہ دل تقوی کے نور سے اللہ کے ذکرہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے ہر گھڑی عید ہر رات عید ہر دن عید سختی بھی عید اور تنگی بھی عید ذلت بھی عید اور ہر حال میں انسان عید کی خوشی محسوس کرتا ہے اور پھر زندگی بھی عید موت بھی عید قبر بھی عید حشر بھی عید پل سرات بھی عید ہمیشہ کے لئے عید ہی عید ہے میرے بھائیوں اس کی طرح توجہ کرو میرے یہ بہت ہی بہت ہی لجاجت کے ساتھ منت کے ساتھ میں بھیگ مانگ رہا ہوں آپ سے کہ تو ہوا کر لو تو ہوا کر لو کنہ ہوگی زندگی سے تو ہوا کر لو میرے بھائیوں ہم اپنا بہت دکھ ساتھ کر رہے ہیں میں آپ کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھنے کے لئے تیار ہوں آپ کے سامنے چھکنے کے لئے تیار ہوں اللہ کے واسدے اللہ کے واسدے تو ہوا کر لو اللہ سے معافی مانگ لو اللہ سے کہو گے اللہ معاف کر دے پر میرے بھائیوں زندگی بدلو زندگی بدل دو زندگیاں باری تباہ ہو رہی ہے ہم دنیا بھی برباد کر رہے ہیں آخرت بھی برباد کر رہے ہیں رحم کرو اپنے اوپر اپنے گھروانوں پہ رحم کرو اپنی نسلوں پہ رحم کرو میرے بھائیوں اور ارادہ کرو کہ آج کے بعد اللہ کی کوئی نابرواری نہیں ہوگی اور اگر ہو جائے گی تو ہم فوراں توبہ کر لیں گے ہم علماء کی ساتھ بیٹھیں گے دعوت تبلیغ کے ساتھ تعلق رکھیں گے مشاہیق کے پاس بیٹھیں گے مسجد کے ماحول میں رہیں گے پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں گے اور ہمارے دل کو دل بنانے کی کوشش کریں گے اس دل میں اللہ کی محبت کو اتاریں گے وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں وہ پھول پھول نہیں جس میں خوشبو نہیں وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں اب کچھ بھی ہو جائے حسرت پامال ہو عارض میں خون ہو حسرت پامال ہو اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے یا اللہ آج سے اسید الفطر کے دن میں یہاں سے یازم دے کر جا رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس دل کو اب تیری محبت کا مرکز بنانا ہے مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق دے اس عید الفطرہ کو ہمارے مانے میں ہمارے لئے حقیقی خوشی کا ذریعہ بنائے ہماری لائف میں ٹرننگ پوائنٹ بنائے آج کی اس عید الفطرہ کے دن کو اور جو باتیں عرض کی گئیں اللہ میرے لئے بھی نافے بنائے آپ سب دوستوں کے لئے بھی نافے بنائے جہاں جہاں میری آواز پہنچے سب کے لئے نافے بنائے پوری امت کے لئے نافے بنائے امت مسلمہ کے حال پر اللہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی شان ہو پورے عالم میں امن کو عام فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی آباد رکھے آخرت میں بھی آباد رکھے اللہ تعالی پکڑ سے بچائے عذاب سے بچائے اللہ تعالی شان ہو دنیا میں بھی پکڑ سے بچائے موت کے وقت بھی پکڑ سے بچائے کبر ہمیں بھی پکڑ سے بچائے حشرہ کے دن بھی پکڑ سے بچائے اور اللہ تعالی شانو ہمیشہ کے لئے ہم سے خوش رہے خوش ہو جائے اور ہمیں بھی ایسی توفیقات دے کہ ہم ان کو خوش کرنے والے بنیں وآخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ وعدا نبی محمد وعدا آلی وصابی محمد بھئی جو بزارشات پیش کی ہیں توجہ خرمائے دعوان تبلیغ کے ساتھ تھوڑا تعلق رکھو یہ نہ ہو سکے مسجدوں کے اندر جو درس ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں ان کو سنو جو سنے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو توبہ کرو علماء سے تعلق رکھو مشاہد سے تعلق رکھو اگر عمل نہیں ہو سکتا تو ان کے پاس جاؤ اور جا کر کہ کہو کہ میں اس چیز کو میری زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں کیسے میں نکالوں یہاں دنیا کی تھوڑی زلت آخرت کی زلت سے اچھی ہے اس کی طرح میرے بھی موسیقی